اور میوٹنی اور پہلا نہیں کون کون سے دفعات اس بنا پر لگائے گئے تھے کہ آٹھ اگست بیس بائیس کو ایک پروگرام اے آر بائی نے یہاں نشر کیا تھا اور اس میں شہباز گل نے کچھ ایسی باتیں کہیں تھیں جس کی بنیاد پر ایک ان کے خلاف ان کے خلاف ایک سٹی میجسٹریٹ اسلام آباد نے پرچہ درج کیا ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد کے توسط سے اور اس پر جو ہے شنوائی ہم نے کواشمنٹ کی درخواست پہلے ہائی کورٹ میں کی تھی اور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ کواشمنٹ کی درخواست ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں خارج کی تھی جس کے خلاف ہم نالش لے کر سپریم کورٹ میں آئے تھے تو سپریم کورٹ کی پہلے جو بنچ تھی تین رکنی بنچ انہوں نے ہماری پرٹیشن کو نوٹس ایڈمیٹ کیا تھا اور نوٹس دیا تھا وفاق کو اور سلکاری ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو کہ وہ اس کا جواز جسٹیفائی کریں کہ یہ کیس اماد یوسی کے خلاف اے آر وائی کے ہیڈ کے خلاف جو جو ہے اپنا پریزیڈنٹ ہے اے آر وائی کا جو کراچی میں بیٹھا ہوا تھا اس کے خلاف کیسے آپ نے درج کر دیا جبکہ ڈسکلیمر ہوتا ہے ہر پروگرام کا کہ جو بھی اس میں ایک گیسٹ آتا ہے اس کا کہے ہوئے باتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کی ذمہ باری انتظامیہ پر نہیں ہوتی ہے تو بارکیف یہ جب مقدمہ درج ہوا تو پاکستان کی اس نہ صرف ساری جرنلسٹ برادری نے پریس اور پرنٹ الیکٹرونک میڈیا نے اس پر بہت زیادہ برہمی کا ادھار کیا برکہ بین الاقوامی طور پر بھی اس کو یہ متصور کیا گیا کہ یہ میڈیا کا آزاد میڈیا کے گلہ دبانے کے محتارات ہے جو نہ صرف انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہے آرٹیکل انیس جو یونیورسل ڈیکلریشن ہے اس کی خلاف برزی ہے بلکہ آرٹیکل انیس جو ہمارا آئین کا ہے اس کی بھی فنڈمنٹل رائٹ جو ہے سپیچ اور انفرمیشن اس کی بھی وائلیشن میں ہے تو یہ جب ہوا تو آج اس کی شنوائی نوٹس کے بعد لگا ہوا تھا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد پیش ہوئے اور انہوں نے پھر دو تاریخیں جب پہلے جس طرح ہوئی تھی اس پر انہوں نے التوا کے لیے پھر استعدا کی لیکن اس استعدا کو جیج ساہبان نے کہا کہ آپ کو بہت موقعیں مل چکے ہیں آپ بتائیے ان کے خلاف شہادت کیا ہے تو شہادت جب کی بات آئی تو ایک اس میں ٹرانسکرپٹ کی دکھایا گیا اور وہ ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شہباز گل کے ایماء پر ایک زیر تعمیر کوٹھی سے ایک ڈائری برامت کی گئی ایک میل سے زیر تعمیر کوٹھی سے اور اس ڈائری میں یہ ٹرانسکرپٹ ایک ڈاکیمنٹ برامت ہوا جس کے اوپر عماد یوسف کا نام لکھا ہوا تھا باقیوںکے تو جیج ساہبان کہنے لگے کہ بھائی یہ اس کا لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا نہیں عماد یوسف کا نہیں تو کیا عماد یوسف نے پروگرام میں اس کا نام عماد یوسف کا آیا کہ جی وہ بھی نہیں آیا تو اس سے برامگی ہوئی نہیں جی برامگی بھی اس سے نہیں ہوئی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس لطیف خوصہ کا نام لکھ لیتے تو آپ پھر لطیف خوصہ کو پکڑ لیتے یا کسی اور کا نام لکھ لیتے تو آپ اس کو ملزم بنا دیتے تو یہ انہوں نے کہا کیا یہی شواہد ہیں یہی ثبوت ہے یہی اس کے خلاف ہے انہوں نے کہا جی مجھے ٹائم دیں مجھے ٹائم دیں تو تفتیشی موجود تھا مثل سے انہوں نے کہا آپ تتمہ بیان پڑھیں اور جب تفتیشی نے تتمہ بیان مدعی کا پڑھا تو اس میں صدف عبدالجبار عریف جو ہے وہ اس کے وہ تھے اور اسی طرح جو ہے باقی دیگر اشخاص کا نام بھی تھا باقی ساروں کو جو ہے بریوز ذمہ کر دیا اور اس شخص کو جو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کہا یہ چیف کوارڈینیٹر تھا یہ آرمائی کے پروگرامز کا لہذا اس کی جو ہے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی پروگرام جو ہے یہاں ہو رہا ہے کر اس کو جو رہی ہے وہ آپ کی ملزم نہیں ہے جو خوبر گومن جو اس کو کوارڈینیٹر کر رہا ہے وہ ملزم نہیں ہے وہ سارے بے گناہ ہیں تو یہ آماد یوسف کہاں سے بیچ میں آگیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا شہادت بتائیے گا تو کوئی شہادت ان کے پاس نہیں تھی اس لیے جاج صاحبان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو آخری موقع دے رہے ہیں لیکن اگر یہی شہادت ہیں تو آپ سوچ لیں کہ اس کے بعد بھی کوئی جواز بنتا ہے تو میں نے ارز کی کہ جناب اس سے بین الاقوامی طور پر بھی ہماری صحافی برادری پر ہمارے جو ہے پاکستان کے امیج پر کہ یہاں بنیادی حقوق کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے ازادی صحافت کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے یہ دنیا ساری میں ایک شور وونگا ہے اور پاکستان کے صحافی بھی اس سے اس قدر خائف ہو رہے ہیں کہ وہ اب کوئی بھی پروگرام کرنے سے پہلے جو ہے ان کو اسی خوف کے تحت کہ ہمارے اوپر بھی ویجنگ وار اگنس پاکستان یہ نہیں اندازہ کریں میوٹنی بغاوت یہ بغاوت اتنے بڑے بڑے دفعات وہ لیگسی لگا دی گئی جو انیس سو تیس میں جو تاج برطانیہ نے غلام رکھنے کے لیے جو قوانین میں ترمیم کی تھی یا بنائے تھے ان کا جو ہے غوغہ اور شوشہ ہمارے اوپر ڈالا گیا ہے تو اس میں بھی سیکشن وان نائنٹی سکس ہے کہ سینکشن اور فیڈل گورنمنٹ یا پروینشل گورنمنٹ تو سینکشن بھی اس کے خلاف نہیں تھی کوئی شہباز گل کی اور سیٹی میجسٹریٹ یا ڈسٹرک میجسٹریٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ فیڈل گورنمنٹ نہیں ہے جو انہوں نے پیش کیا وہ بھی سینکشن نہیں تھی سو کسی انداز سے کسی انداز سے بھی یہ اماد یوسف یا کسی میڈیا چینل کے خلاف میڈیا چینل یا ان کے کسی کوارڈینیٹر یا کسی ان کے جو ہے آرگنائزر یا ان کے پریزیڈنٹ یا مالک مالک کو بھی بنا دیا انہوں نے اس میں جو ہے اقبال صاحب کو بھی تو وہ ان کو بھی بریوزمہ قرار دے ریا گیا تفکیش میں اماد یوسف کو پک کیا گیا تھا اور یہ پک اینڈ چوز بھی یہ ڈسکرمنیٹری تھی یہ بادی ان نظر میں یہ آئین کے متسکن بارک ایف اب انہوں نے دو ہفتے کی تاریخ بھی ہے اور کہا ہے کہ اس پر جو ہے حتمی فیصلہ کیجئے گا اور کریں گے سو یہ بنیادی حقوق سے سادم تھا اور اس میں آپ کی جو ہے جنرل تک برادری دوسرا مقدمہ جو آج تھا بڑا اہمیت تھی جس میں اور جو سارا قوم اور ملک دیکھ رہی تھی جس میں ماشاءاللہ شریف برادران اور پی ڈی ایم کابرین تھے جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے آپ نے آپ کو جس طریقے سے کرپشن کے چارجز نے جس طرح سے نیب کے کیسز سے جس طرح سے اپنے آپ کو بریوززمہ کروایا جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے قانون میں ترامیم کی جس طریقے سے بریزن نیکڈ طریقے سے انہوں نے جو ہے قانون کو جو ہے مسخ کر کے اپنے کو ان کیسوں سے نکالا آج قدمہ بھی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی بینچ نے آج سمات کیا اور آج خجہ حرس صاحب جو تین ماہ مستواتر مسلسل تین ماہ سے ایک عدالت سے دوسری عدالت چوبیس گھنٹے جو ہے وہ خان صاحب کے کیسز انہیں رہے وہ سرگردہ رہے کے ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ بیماری جیسے آج آنا سکتے اور انہوں نے اس طرح اظہار اپنی ترخواست کیوئی میں کیا جس میں انہوں نے آج آنے سے حسنا مانگا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے تحریری تحریری طور پر جو سپریم کورٹ نے تقاضی کیا تھا کہ آپ تحریری بحث اس معاملے کی وہ انہوں نے آج سبمیٹ اپنا دوسرے اسوسییٹ کی جانت سے وہ کر دی گئی اور وہ انہوں نے پیش کی تو مفضوم علی خان صاحب نے کراچی سے شامل کی شرکت کی اور انہوں نے کہا مجھے یہ کل ملی ہے یہ ان کی جو لکھتے انہوں نے دی ہے تو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا بینچ نے کہا ٹھیک ہے تو اس پر منصور علی شاہ صاحب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کچھ کہا کہ یہ بتائیے گا کہ کیا میں جو ہے چونکہ پہلے نوٹ دے چکا ہوں کہ یہ جو ہے دو چیزوں پر تین چیزوں پر نمبر ایک کہ کیا جو ہے یہ مینٹینبل ہے اور میری نظر میں مینٹینبل نہیں ہے بلکہ دو باقی دو جیج ساہوان نے کہا مینٹینبل ہے تو بھائی مجورٹی ظاہر ہے وہ کیس آگے چلتا رہا دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے جو آرمی ایکٹ والے کیس میں میں نے یہ لکھا کہ بناسب ہوگا کہ پہلے اس کا کی بات کی گئی ہے اس کا پہلے فیصلہ کیا جائے اور تب جو ہے بعد میں پروسیڈ ہو کیونکہ پھر بینچ کی کمپوزیشن جو ہے شاید مختلف ہو جائے تو انہوں نے کہا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ کیا میری اس اوبزرویشن کے بعد جو میں نے نوٹ دیا ہے کیا یہ بینچ کو آگے پروسیڈ کرنا چاہیے اور تیسرا انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ ہو بھی جاتا ہے تو کیا فل کوٹ کو سننا مناسب ہوگا یا پانچ سے پانچ اور پانچ ججز سنیں جس طرح پہلے کیسز میں جتنے اہم کیسز سے اس میں لارجر بینچ سنتی رہی ہے تو کیا اس کے بوجود جو ہے اس بینچ کو جو ہے سننا چاہیے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہم آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے آپ اس کیس کو ہمجاری رکھنا چاہتے ہیں اگرچہ مقدوم علی خان صاحب سے جب ان کی رائے لی گئی تو انہوں نے بھی کہا کہ ان کے نوٹ کی اہمیت ہے مگر چیف صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ لکھ کر دے دیجئے گا اس میں وقت کی قلت ہے اور میں یہ بوجھ بوجھ اپنے سر پر نہیں لے کے جانا چاہتا کہ ہم ایک سال سے دوہزار بائیس سے اس کیس کو سن رہے ہیں اور سننے کے بعد چونکہ میری ریٹائرمنٹ قریب ہے میں نہیں چاہتا کہ اس کو انڈیسائیڈ چھوڑ کے جاؤں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک اہم کیس ہے اور اس کا فیصلہ یکسو ہونا چاہیے تو اس لیے انہوں نے یہ عظم کا اظہار کیا کہ ایک ہفتے کی انہیں ٹائم دیا ہے یہ سومبار چھوڑ کے اگلے سومبار کو رکھا ہے انہوں نے دونوں فریقین کو کہا ہے کہ آپ مزید تحریری اپنا جواب دے دیجئے گا اور اس کیس کو ہم فیصلہ کر کے جائیں گے تو یہ کسی کی غلط فہمی ہو اگر کہ یہ لیمبو میں چھوڑ جائیں گے یا اس کو تو کاتے میں ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہونے جا رہا انشاءاللہ چیف جسٹس ہمیں یہ عمر اطاب بندیال چیف جسٹس تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے یہ جتنے نفیس شخص ہیں جتنے یہ وزہ دار ہیں اور جتنا یہ قوم اور ملک کا درب رکھتے ہیں جتنا ان ایشیوز کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے بنیادی حقوق سے اگر کوئی متصادم ہے اور عوام کے حقوق پر جو ہے غصبانہ یہ عمل ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا تدارک کر کے جائیں گے اور عوام دیکھے گی انشاءاللہ دیکھے گی کہ جو ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے کیسز کو دفن کر کے بند کیا ہے قانون کو ترمیم کر کے اور قانون کو اپنے ذات کے لیے انہوں نے مفاد کے استعمال کیا ہے مفاد عامہ کی بجائے جو جو قانون جو جو قانون اس حکومت میں سولہ مہینے میں بنائے ہیں ایک بھی ایک بھی مفاد عامہ کے لیے نہیں ایک بھی پبلک بینفٹ میں نہیں ہے ایک قانون سازی ایسی نہیں ہے جو عوام ناس کو کوئی فائدہ دیتی ہو انہوں نے ذات کو فائدے پہنچائیں اپنے جو ایک کرپشن کے کیسز کو انہوں نے بند کیا ہے انہوں نے سولہ عرب کے مقصود چپراسی والے کیسز انہوں نے دفن کیے ہیں بند کیے ہیں انہوں نے ایسیٹس والے کیسز بند کیے ہیں اور اس جج کو ایم پی ون کی جو ہے ہائیسٹ پوسٹ فیڈرل ڈورمنٹ میں دیئے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو یہ انام دیا ہے اور جس نے عمران خان کو سزا دیئے اس کو اگلے دنی لندن پہنچایا ہے اور وہ ماشاءاللہ سپریموں کے ساتھ ملاقات کرتا ہوا دیکھا گیا ہے اور وہ اپنی وصولیاں کر رہا ہے تو اگر اس قسم کی جوڈیشل جو ہے یہ ہمارے ڈاکے مارے جاتے ہیں پاکستان کے عوام کے جیبوں پر مارے جاتے ہیں تو یہ نہ کوئی قانون جو ہے اس کا کا جواز بنتا ہے اور انشاءاللہ عدالتیں جو ہیں بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گی آئین کی پاسداری کریں گی اور ہمیں یہی یقین ہے کہ رول آف لاؤ اس ملک میں پریویل کرے گا اور جو ہے جمہور کو اپنا جمہوری حق ملے گا سر یہ بتائیے گا کہ کل الیکشن کمیشن نے نوے دن میں انتخابات نہ کرانے کا اعلان کرتی ہوئے کہا ہے کہ نہیں ہلکا بنیان ہوگی تو سر اس پروسس میں آپ کیا سمجھتے ہیں نوے دن میں الیکشن نہیں ہو رہے دوستو چوبیس ہلٹی کہہ رہے دوسرا فیفٹی وان فائف کہہ رہے کہ ہلکا بنیوں کے تحت الیکشن کروانا تو سر اب دیکھیں میری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کلیر ہے اس پر نوے دن سے متجاوز الیکشنز کا کوئی آئینی جواز نہیں ہے اس لیے ہمارے تو کل آپ نے سن لیا سپوکس مین پیپلز پارٹی کہ یہ نوے دن کے اندر ہی الیکشنز ہونے چاہیے اب ایک شخص سابقہ وزیر اعظم اگر کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا تیس سال سے تیس سال سے میں ان کا آنکھ کتا رہا ہوں آنکھ کتا ہوں اگر وہ کسی اور کے اشارے جو ایک طرح کی اس طرح سے دفن کرتا ہے جس طرح پہلے کیا گیا پنجاب کا الیکشن سبن کے اندر کروایا گیا کے پی کے کا الیکشن نہیں کروایا گیا سرزمین بے آئین بنایا گیا ہے پاکستان کو تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو اس طرح سے یہ الیکشن کمنٹ کرتا ہے یہ بہانے نہیں کر دیں کہ اب کہیں ہم یہ چودہ اگست تک چودہ دسمبر تک یہ پروسس کمنٹ کر لیں اور اس کے بعد ہم ان کو شیڈیول دیں گے جو کہ چھپن دن پر محیط محیط اور فیبری کے وست سے درمیان میں الیکشن ہوں گے تو اس کا جسٹیفکیشن آئین میں اس کا نہیں بن پھر آئین میں سپریم پہ مجھے نہیں پتا کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب چیف جسٹس آئین پاکستان سے ملاقات کر کے گئے ہیں یہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا انہوں نے اپنی ماظرور روزات دی ہیں اور چیف جسٹس صاحب نے کیا ہدایات دی ہیں لیکن جو 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 سپریم کورٹ کے دونوں دونوں مرزبہ سپریم کورٹ نے پہلے کہ آپ لازم اور واجب ہے کہ نبوے دن میں کریں اگر سے تھوڑا سا توسی دی گئی اور چودہ مائی کا الیکشن کا حکم دیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر حقانی کی درخواست کو خارج کٹ ہوئے سپریم کورٹ نے لکھا کہ یہ کمیشن پاکستان نے آئین سے ماورا جو اقدامات کیے ہیں یہ آئین کو توڑنے کے مترادف ہے اور اس لیے انہوں نے پھر اپنا حکم کو ریسٹور کیا اب میں توقع کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اپنے اس حکم کی اگرچہ عمل نہیں ہو سکتا لیکن اس کی عمل داری میں توہین عدالت کا ارتقاب جن جن نے کیا ہے ان کو قرار باقی سرابی دے اور ان کو نا اہل کرے تاکہ وہ پھر چور دروازے سے اپنی طاقت کے بلبوتے پر لوٹی ہوئی دولت کے ذریعے وہ پھر پاکستان کے حکمرانی میں نہ آ جائیں سولہ مہینے میں جو اس ملک کی اس کو صاف کرو سلیٹ کو اور پھر اس کے بعد آؤ اور پھر نئے سیرے سے جو ہے اپنا آپ کو جو ہے متمبل کر آئے عوام کے بوٹوں یا جس کے بھی کندھوں پر چڑھتے آئے ایک صدار میں اور پھر اس ملک کو لوٹیں تو یہ میرا نہیں خیال کہ وہ عوام کو فیس بھی کر سکتے ہیں جمہور کو جمہور کو انہوں نے مار دیا جو بجلی کی جو تیل کی جو گیس کی مہنگائی کر دی ہے جس سار افرات زر بڑھ گئی ہے کہ تیل تین سو روپے پر لیٹر پر جا رہا ہے اور تین سو دس روپے پر ڈالر چلا گئے سارہ ہزار عرب روپے سارہ ہزار پانچ سو عرب روپے پاکستان کو مکروز کر کے ہماری تین نسلوں کو یہ دفن کر گئے ہیں اللہ ان سے پوچھے گا اور عوام پوچھے گی دیکھیں ہیں یہ ایک آپ کی بات ٹھیک ہے سبریم کوٹ بار اسوسییشن نے ایک پٹیشن کر رکھی ہے کہ یہ سی سی آئی سی سی آئی کا جو فیصلہ ہوا ہے یہ دو وہ چیف منسٹر ہیں جو عوام کے ترجمان ہیں ہی نہیں جو عوام کے ووٹوں سے چیف منسٹر نہیں بنے ہوئے وہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی نمائندگی کر کے کیسے کر سکتے ہیں کہ جی نئی مردم شماری کے بنا الیکشن نہیں ہیں تو نئی مردم شماری پر الیکشن دھونے چاہیے ان کو یہ اختیار ہی نہیں تھا تو اس لیے اس کا بھی سبریم کوٹ احاطہ کرے گی اور جہاں تک پنجاب اور خیبر پختون خواہ کیا ہے تو وہاں ایک غاصب غاصب کیر ٹیکر حکمران ہیں غاصب ہیں کے پی کے میں تو اس نے ساری اسیمبلی ڈیزولف کر دی ساری کیابنٹ ڈیزولف کر دی اس لیے کہ ساروں کی بابستگی سیاسی جماعتوں سے دی پانچ سیاسی جماعت کے ہیں چار سیاسی جماعت کے ہیں تین سیاسی جماعت کے الیکشن کمیشن کو لکھنا پڑا اور ساری جو ڈیزولف ہوگی پنجاب میں بھی الیکشن کمیشن نے لکھا ہے پنجاب حکومت کو پنجاب حکومت کو لکھا ہے کہ آپ صرف ڈی ٹو ڈی کام کر سکتے ہو آپ کے جو گزراء اور جو اس سے معبرہ کام کر رہی ہے اس کا کوئی قانون اور آئین میں جواز نہیں ہے اور یہ خجا آسخ کے کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ کیر ٹیکر کا کتنا افسیار ہوتا ہے وہ حکومت کے برابر نہیں ہوتے وہ ریگلر حکومت نہیں ہوتی ہے اور نہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں نہ وہ کا اثر یا ناثر سے مجھے کوئی سروکار نہیں میرا سروکار یہ ہے کہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق ہونا چاہیے اگر انہوں نے بدنیتی سے بدنیتی سے پی ڈی ام نے اپنے کیسز سے اپنے کیسز سے نکلنے کے لیے راہیں ہموار کی ہیں اور پچاس روڑ سے نیچے والی کرپشن ہی نہیں ہے ان کے مطابق اور اس کے علاوہ جو انہوں نے باقی قوانین بنا کے انہوں نے سارے کیسز دفن کر دیئی وہ تو کھل جائیں گے عمران خان پر کیا اثر نہیں ہوتا ہے وہ عمران خان کا کیس آئے گا تو اس پر دیکھا جائے نویدن کا اب تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو اب تو اللہ باستے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کیون سا نویدن اور کون سا پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے سو سال میں آج تک خوسہ ہوس دیرہ غازی خان میں کسی نے ریڈ نہیں مار رہے ہیں کسی نے چادر اور چار دیواری کو تحفظ کو پامال نہیں کیا سو سال ہو گئے ہیں انگریز نے بھی نہیں کیا تھا کیونکہ خوسہ قوم ایک ایسی طاقتور قوم ہے جو انگریز کے خلاف بھی لڑتی رہی اور ان کے خلاف بھی سرینڈر نہیں کیا کل پرسوں انہوں نے خوسہ ہوس پر دیرہ غازی خان میں جا کر ریڈ مارا اور میرے داماد اور میرے داماد کے بھائی کو پکڑنے کے لئے گئے اور ظلفکار خوسہ بھی وہاں موجود سے انہوں نے نکل کے پھر گالیاں دیں تو آئی ایس آئی والے آئے اور انہوں نے پکڑ لیا ان کو بعد میں پسا چلا وہ کسی اور اصلا سارا جو سدیوں سے پڑا ہوا تھا جو میراس ہوتی ہے ایک چیف کی میراس ہوتی ہے وہ بھی اٹھا کر لے گئے تو یہ آج کل تو ضرورت ہی لئے ہے نوی دن کی بھائی پیسے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں امران ریاض کدھر ہے کدھر ہے امران ریاض کدھر ہے بتائیں آپ اس کا کوئی نوی دن کی بات ہے اس لئے چھوڑ دیں جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں یہ قانون اور آئین سے ماورہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کا عوام کے اندر جو غم و خوش ہے یہ بورڈ مانگنے جائیں گے پی جسٹس عطا بندیال بھی کیا ان کے پینل پہ چلے گئے یا ان کی سوچ پہ دیکھیں پھر آپ عطا عطا بندیال کو پھر آپ جانتے ہی نہیں عمر عطا بندیال ضرور صافٹ پوکن ہے ضرور وہ محضب ہیں بہت زیادہ حلیمی طبعہ ہے لیکن بہت زیادہ پختہ اور فرم ہیں اپنے ارادے میں وہ بلکل ایسی بات نہیں ہے یہ آپ کے سامنے پٹیشن آگئی ہے سپریم کورٹ بہر اسی ایشن کی تو اس میں آپ دیکھ سپریم سپریم سپریم